اسلام علیکم لاہور کی ایک یونیورسٹی ہے پرائیویٹ یونیورسٹی یونیورسٹی اف لاہور میں ایک واقعہ پیش آیا اس حوالے سے ہم نے تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی بلکہ یہ معاملہ ٹرینڈنگ میں رہا اب میں ان کے چہرے بلڈ کر رہا ہوں آپ کو کچھ نہیں دکھا رہا اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اور حکومت کی جانب سے ایک اور سٹیپ لیا گیا ہے ایک اہم اپ ڈیٹ آئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ٹوٹل دو اپ ڈیٹس ہے اس کی اس کے حوالے سے جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ان دونوں بچوں کو لڑکی کو بھی اور لڑکے کو بھی حدیقہ اور شہریار دونوں کو یونیورسٹی سے ایکسپیل کر دیا گیا ان کو نکال دیا گیا اور ان کی ڈگری بھی آلموس کمپلیٹ ہونے والی تھی انہوں نے خود اپنے ساتھ جاتی کی خود اپنی ویڈیو وائرل کروائی ان کو پتا تھا کہ ہم یہ جو کر رہے ہیں یہ غیر قانونی ہے یونیورسٹی سے جو روز ہے اس کے اگیل ہم کر رہے ہیں تو ان کو پتا تھا اور یہ ہو گیا اور الٹی ویڈی یہی ہونا تھا کیونکہ اس کا رییکشن آنا تھا سوشل میڈیا پر اور ان دونوں کو ایکسپیل کر دیا گیا اب اس میں ایک اپڈیٹ آئی ہے اس لڑکے کی جانب سے فیس بک پر غالباً پوسٹ کی گئی ہے سوشل میڈیا پر اور اس نے ریکویسٹ کی ہے کہ پلیز اس لڑکی کا چہرہ جو ہے وہ کم اس کم چھپایا جائے اس کو ہائٹ کیا جائے میرے بارے میں بات کریں یہ میری غلطی ہے اور میں ہی اس سب کا ذمہ دار ہو اور جو سزا ملنی چاہیے جس سے بھی مج کہنا ہے وہ مجھے کہے اس لڑکی کو مت کہے یہ ایک اچھی لڑکی ہے یہ بہت خاندانی ہے اور اس وقت یہ بہت ڈپریشن میں ہے اس کے گھر والے بھی ڈپریشن میں ہیں اور یہ خدا نہ خاصتہ اس قسم کا کوئی سٹیپ بھی لے سکتی ہے تو اس وجہ سے میں نہ لڑکی کا چہرہ دکھا رہا ہوں نہ میں بتاؤں گا کہ یہ کہاں سے تعلق رکھتی ہے کہاں سے نہیں رکھتی حالانکہ ساری انفرمیشن لیک ہو چکی آلما سب کو پتا ہی ہوگا تو ایک ایک یہ اپ ڈیٹ آئی ہے اور لڑ کا اپنے اوپر ذمہ داری لے رہا ہے ٹھیک ہے بھائی آپ نے ذمہ داری لے لی ہے اپنے اوپر اور آپ کو جنورسٹی سے بھی ایکسپل کر دیا گیا ہے لیکن آپ کو خیال رکھنا چاہیے تھا کیونکہ کسی جنورسٹی کے اندر اس طرح کا ماحول نہیں بنایا جاتا کہ آپ وہاں پر پروپوس کریں پروپوس کرنے کی جگہ جنورسٹی نہیں ہے وہاں پر حق کرنے کی جگہ جنورسٹی نہیں ہے جنورسٹی کے اندر آپ صرف پڑھنے جاتے ہیں وہاں پر سیکھنے جاتے ہیں وہاں پر حکومت نے اس میں ایکشن لیا ہے یعنی کہ وزارت انسانی حقوق کی ایک کمیٹی ہے انہوں نے اس کے اوپر ریمارکس پاس کیا ہے کہ جو بچوں نے کیا وہ غلط ہے لیکن جنورسٹی نے ان دونوں بچوں کا کیریئر تباہ کیا ہے ان کو جنورسٹی سے باہر نکال دیا ہے ظاہر ہے اس کا رییکشن بہت زیادہ تھا سوشل میڈیا کی اوپر اس لئے نکالا گیا تو وزارت انسانی حقوق نے یہ ابھی اس کے اوپر کمیٹی بنائی ہے اور جنورسٹی والوں کو بلائیا ہے جنورسٹی کے انتظامیہ کو بلائیا ہے ان دونوں بچوں کو بھی بلائیں گے اور انہوں نے کہا ہے کہ ان دونوں بچوں کو کم از کم پڑھنے دیا جائے کیونکہ ان کی ساری جو محنت ہے جتنے سمیسٹرز اتنی مشکل سے پاس کی ہے اوپر سے اتنی فیسز والدین کو بھرنی پڑتی ہے تو وہ ان کا کم از کم نقصان نہ ہو ان کو کوئی اور سزا دی جائے یا پھر معاف کر دیا جائے ابھی آپ دیکھیں گے کہ ایک دو تین دن میں اس طرح کی کوئی اپ ڈیٹ آ جائے گی اور ان بچوں کو معاف کر دیا جائے گا اور یہ اپنی سٹیڈیز کمپلیٹ کریں گے لیکن اس واقعے میں بہت لوگ انٹرسٹ تو ضرور لے رہے ہیں ہم اس سے سبق نہیں لے رہے اور دوسرا ینورسٹی جو انتظامیہ ہے پرائیوٹ ینورسٹی جتنی بھی ہے وہ کم از کم قانون بنائے ہر دیوار کے اوپر لکھے ہر جگہ پر لکھے جدہ جدہ سٹی سی سی ٹی وی لگا ہوا ہے ٹھیک ہے جہاں پر نہیں لگا وہاں پر سی سی ٹی وی کیمرہ لگائے اور بتائے ینورسٹی کے بچوں کو کہ بھائی آپ یہاں پر پڑھنے آتے سکھن سیکھنے آتے یہاں پر ڈسکشن کرنے آتے نہ کہ یہاں پر آپ پروپوس کرنے آتے اور اس طرح کے کارنامے سر انجام دینے آتے تو ان چیزوں سے بچنا ہوگا بارل میں بالکل بھی حمایت نہیں کرتا غلط ہے غلط ہوا ہے نہیں ہونا چاہیے یہ ینورسٹی کے اندر کا محول اس طرح سے نہیں ہوتا بلکہ یہ باہر کی چیز ہے دوسری بات لڑکے نے جو اپیل کی ہے جو یوٹیوبرز میرے دوست سن رہے ہیں اس کو کم از کم اس لڑکی کی تصویر جو ہے اب وہ آپ لوگ ہائٹ کر دے کیونکہ لڑکا خود اپیل کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ لڑکی بھی پریشان ہے اس کے والدین بھی بہت زیادہ پریشان ہے فیلحال یہی اپ ڈیٹ آئی ہے اس کے علاوہ کوئی خاص اپ ڈیٹ نہیں ہے بچوں کا کیا ہوتا ہے کیریئر کا اگر کوئی اس طرح کا نوٹفیکشن ایشو کیا گیا ینورسٹی کی جانب سے تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اللہ حافظ اپنا خیال رکھے ہمارے چینل کا بھی بہت سارا خیال رکھے پاکستان ہمیشہ زندہ بات